ایک پاکستان سپریم کورٹ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار سوسویشن کی جو اور جماعت اسلامی کی جو درخواست ہیں سپریم کورٹ میں کے نوے روز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے ادھر سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اختیار اب تاریخ دینے کا ہمارے پاس ہے مردم شماری کی ایک بات اپنی جگہ پہ کی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ فروری تک ہم الیکشن کرا دیں گے نوے روز میں تو الیکشن نہ ہوئے تو اسینشلی آئین پاکستان پر عمل تو نہ ہوا آپ کو اس پر رائے کیا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کی پاہمالی تو بچھلے کچھ عرصے سے مستقل بنیاد اوپر ہو رہی ہے صرف یہ آئین کی پاہمالی نہیں ہے کہ نائنٹی جیز میں الیکشن نہیں ہوئے یہ آئین کی پاہمالی کوئی کم ہے کہ جس کو چاہو اٹھا لو جس کو چاہو گم کر دو آٹھ آٹھ دفعہ دالتے ہیں زمانتے دیں اور اس کے بعد آپ کو پھر اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا چادر چار دیواری کی جس طرح پاہمالی ہو رہی ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ہر حلت جائز اور ناجائز حربہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا جو بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی وہ اس کے علاوہ سب کام کر رہے ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا کہ تاریخ دینا ہمارا ہفتیار ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کیا تھا پریزیڈن آف پاکستان نے آرٹیکل فورٹی ایٹ سے آرٹیکل فائب کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینا پریزیڈن آف پاکستان کا کام ہے اور صوبوں میں گورنرز کا کام ہے سوائے پنجاب کے پنجاب میں الیکشن کمیشن وہ بائی فلکس آف ٹائم ڈیزولف ہوگی تھی تو اس لیے وہ الیکشن کمیشن کو پاور دے دی گئی ہیں سیکشن فپی سیون سب سیکشن من پریزیڈن سے پاور لے کر کے دیکھیں اس وقت جو ظلم یہ ہے کہ سو کارٹ ہماری سیاسی جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں تھی وہ خود اپنے ہاتھ کارٹ کر گئی ہیں ہاتھ کارٹ کر گئی نہیں بدلیتی کی بنیاد پر تاکہ الیکشن جلدی نہ ہو ان کی کارکرتگی جو سب کے سامنے تھی تاکہ وہ لوگ گھول جائیں جس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں انکلوڈن کی پس پارٹی اور وہ اس کو جو پریزیڈن کے پاس پاور تھی وہ بھی ان کو دے کر چلے گئے ہیں اس کے اوپر یکو مارچ کو یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جو اسمبلی ڈیزولف کرے گا پریزیڈن تو پریزیڈ تاریخ دے گا شیف صاحب اب اگر گوہنر ڈیزولف کرے گا وہ گوہنر دیں گے اور باقی جو ہیں وہ پریزیڈنشل پاور ان کو دیں گے چلیں اس پہ دونوں ویوز آگئے ہیں احمد بلال محبوب صاحب کا ویو آپ کے ویو سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں بات کو لے کے کہ سپریم کورٹ اگر اس کے اوپر ٹیک اپ کر لیتی ہے درخواستیں اور حکم دے بھی دیتی ہے کہ نبے روز کے اندر الیکشن کرانا تو جو پہلے حکم دیا تھا پنجاب اور کے پی کے اندر اس پہ کون سا عمل ہو گیا تھا تو یہاں پہ کیسے عمل ہو جائے گا الیکشن کمیشن تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اچھا وہ اس کو آئینی ہی کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری وہ این موقع پہ ان کو یاد آیا ریٹیفائی کروانا سی سی آئی سے گورنمنٹس کو اب پھر اس کے بعد اب جناب اس کی اوپر ہلکا بندیاں کرنی ہے اب ہلکا بندیاں ہوں گی نئے مردم شماری بلوکس انتخابی فرستیں پھر تقابلی تشخیص کے بہانے حد بندی یہ تو کرتے کرتے جتنا مرضی لمبا لے جائیں الیکشن نوے فروری چھوڑ کے وہ ہو سکتا ہے اس سے اگلے فروری چلے جائیں گی کیا پتا ہے پہلی پہلی خرابی تو پی ڈی ایم کی ان جماعتوں نے کی جنہوں نے پورے دو مہینے پانچ مہینے یہ کہتے رہے اپنل سے لے کر آن ورڈ اگست کے پہلے ہفتے تک کہ ہم نے پرانی مردم شماری بلوکس کرانے ہیں ورنہ الیکشن التباہ کا شکار ہو جائیں گے دوسری بات انہوں نے چار دن پہلے اپنے اقتدار کے خاتمے کے قریب سی سی آئی کی میٹنگ کر کے وہاں اس کو نوٹیفائی کر دیا تیسری خرابی الیکشن کمیشن اب پاکستان اب کر رہا ہے کیونکہ الیکشن کا التواہ کسی صورت نہیں ہو سکتا آٹیکل ٹو ٹو فور کے تاتھ سینسز کا مقصد مردم شماری کا یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن کا التواہ کر دیا جائے ہاں نارمل حالات ہوتے ہیں الیکشن ابھی نہیں ہوتے دور ہوتے ہیں سی سی آئی کا منٹس آتے ہیں فائنلائز ہوتا ہے پھر ڈی لیمٹیشن ہوتی ہے پھر آئین میں ترمیم ہوتی ہے پیٹی وان پائیو کتاب اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ ہو نہیں سکتی وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ سمجھا نہیں ہے تو یہ سارا ڈراما رچایا ہوا ہے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے اس میں واحد پارٹی ہے جو الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے پہلے بھی وہ پٹیشنر تھے سپریم کورٹ اور آپ بھی چاہتے ہیں اور اب اگر فیصلہ پچھلا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اپنے فیصلوں کو ایمپلیمنٹ کرائیں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیں اور اسی طرح اگلا الیکشن کا فیصلہ دینا اور اس کو نہ ماننا میرے خالے اب ممکن نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی اچھا پھر باقی چھوڑ دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصل کیا اس بے یقینی کی قیفیت کو زیادہ عرصے کے لیے پاکستان کی قوم سہ سکتی ہے کیا پورا پاکستان اس وقت سراپا اتجاج نہیں ہے کیا پاکستان میں اس وقت آگ نہیں لگی ہوئی کیا یہ ملک اس وقت آئین اور خانون کے مطابق چل رہا ہے کیا یہ ان کا جواب ہے اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ بڑے افسوس کی بات ہے ایک شخص کی نفرت میں جیمن پی ٹی آئی کی نفرت میں اور ایک پارٹی کی نفرت میں شویف صاحب بہت معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ لیکن یہ کہنا پڑتا ہے پی ڈی ایم کو ہم کیا کہیں یا تیرہ جماعتوں کی کیا بات کرنی یا باقی اور اداروں کی کیا بات کرنی عدالتوں سے سب کو تبقہ ہوتی ہے انسانی حقوق کو بھی اپ ہولڈ کرنا ہوتا ہے عدالتوں نے آئین پہ بھی عمل کروانا ہوتا ہے عدالتوں نے عدالتوں کو آپ کہنے کہ ایمپلیمنٹ کرانا چاہیے چلے نہیں ہوا عدالتوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کرایا ایک کام جو عدالتیں کر سکتی تھی وہ یہ کر سکتی تھی کہ ان کی توہین تو ہوئی اس میں کسی کو تو بلاتے کسی سے تو جواب طلب کرتے عدالتوں نے یہ بھی نہیں کیا وہ بڑا شورٹ سا اس پہ کومنٹ کر دیجئے گا مجھے تو جہاں پہ آکے گلہ بنتا ہے وہ تو یہ ہے بہت زبردست اور موسٹ امپارٹن بات کی ہے کہ اگر عدالتوں نے اپنے فیصلے ایک غریب آدمی پہ ایمپلیمنٹ کرانے ہیں اور طاقتور طبقوں حلقوں اور حکومتوں کے خلاف نہیں ایمپلیمنٹ کرانے تو پھر میرا خال ہے کہ انصاف کے نظام کو ہم بند کر دیں اس نظام کے انصاف کی دکان کو پھر بند کر دینا چاہیے بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اس کو نہیں بھی ایمپلیمنٹ کرا سکتے کسی کو تو بلا کے سزا دیتے کوئی ایک تو پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس طرح اچھا میرے پاس ایکشلی ٹائم کب ہے میں نے احمد بلال محبوب صاحب کی بیس پہ لینے ہیں کیا محبوب صاحب آپ اس پہ کہیں گے عدالتوں کا جو رول ہے ٹھیک ہے نہیں ایمپلیمنٹ کر رہا کوئی سو بہانے طرح سے جا رہے ہیں جو بھی ہے لیکن عدالت کے اندر جو پاورز اتنی مائٹی پاورز ویسٹڈ ہیں کہ وہ توہین میں بلا سکتے ہیں کسی کو پوچھ تو سکتے ہیں کسی پہ عاد کر سکتے ہیں نہیں کیا انہوں نے بریف کومنٹ اس پہ کر دیجئے گا ایتنگ کلائن ان کی ٹراپ ہو گئی ہے تینکیو بیری مچ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شویب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بارال اٹموسٹ رسپونسیبیلٹی جو تھی وہ عدالتوں کے اوپر آتی ہے کہ اپنے فیصلوں پر عمل انہوں نے کروانے اور عمل اگر کوئی نہیں کرتا تو ان کے پاس بڑی طاقتور یہ ایک اختیار موجود ہے کہ وہ توہین عدالت میں بلا سکتے ہیں اور پھر اس کے کونسیکونسز بڑے ظالم ہوتے ہیں اور بڑے سیریس ہوتے ہیں سوچتے ہیں لوگ اس پر لیکن عدالتوں نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ سوال ایک ایسا ہے کہ آپ سوچیے اس پر جواب آپ کو پتہ ہی ہو شاید گریک لینی ہے گریک کے بعد ہمارے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے ان سے کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے کے حوالے سے مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے ہیں ان کی حقیقت کتنی ہے کیا وہاں پہ اس کو بغاوت سے تشبیح دی جا سکتی ہے یہ جو معاملہ چل رہا ہے اور دیگر ایشوز ہیں پر کے بعد بجلی کے بلوں سے پورے پاکستان کے عوام پریشان ہیں آزاد کشمیر سے ایک خبر سامنے یہ فوٹیجز ایکچولی سامنے آئیں مساجد کے اندر اعلانات ہوئے کہ بجلی کا بل نہیں بھر دا اور حالات تو ایسی ہیں جس کا بچ چلے پاکستان میں وہ یہی کرے لیکن بارال سیاست کی ایک رٹ ہوتی ہے آج پنجاب کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ صرف احتجاج کیا جا رہا ہے بجلی کے بڑھتے اور مدب بہت زیادہ جو پلز آئے ہیں لوگوں کو اس پہ ہمارے ساتھ وزیراعظم آزاد کشمیر چوزی انبارالحق صاحب موجود ہیں سر آپ نے وقت دیا ہے یہ فرمائیے گا کہ کتنی صداقت ان خبروں میں اور ان کو تشبیح دی جارہی ہے ان کو جوڑا جارہا ہے اس چیز سے یہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ ایسی صورتحال تو کتن آزاد کشمیر میں نہیں ہے یہاں انتہائی پرامن احتجاج ہوا ہے ہمارا جو پنچڈویجن ہے وہاں پہ یہ احتجاج کا سلسلہ سب سے پہلے شروع ہوا تھا اور یہی بجلی کے بلاد جو ان میں ہوش روائے اضافہ ہوا اس کی بنیاد پر یہ احتجاج ہوا اور انتہائی پرامن احتجاج ہے